رادے رادے اس انسار میں سب سے بہمولے کیا بستو ہے جو پربو نے ہر وقتی کو دی ہے ہر وقتی کے پاس ہے ہر سمیں اس کے پاس رہتی ہے انسان اس کو ہر پل انبب بھی کرتا ہے پرنت اس پر دیان نہیں دیتا اس کی قدر نہیں کرتا اور اس کو سمجھنے کا پریاس بھی نہیں کرتا بکتو آج ہم آپ کو اس بہمولے بستو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اگر آپ اس کا رہ سے چان لیتے ہو سمجھ لیتے ہو تو آپ کبھی بھی دکھی نہیں رہ سکتے بکتو یہ بستو ہے سواس آپ کے اپنے سواس اس بوتک سنسار میں کوئی بھی انسان دکھی نہیں رہنا چاہتا اور کوئی گریب بھی نہیں رہنا چاہتا لیکن سنسار میں زیادہ لوگ آپ کو دکھی ہی ملیں گے لاکھوں لوگوں میں سے کوئی بھی رہی ہوگا جو آپ کو یہ کہے گا کہ وہ اپنے جیون سے سنتوشت ہے وہ سکھی ہے یہ ایک ایسے سنبب ہو وقتوں کی ہر وقتی جو ہے اس کا دکھوں سے چھٹکارہ ہو اس کے لیے آپ کو اپنے سواسوں پر دیان دینا ہوگا سواسوں میں چھپے ہوئے اس گہرے رہ سے کوئی سمجھنا ہوگا اکثر کہا جاتا ہے کہ بھن مانگے جو بھی چیز ابھی ملتی ہے جو چیز ہمیں فری بھی ملتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے سواس ہی ہمارے جیون کا اثار ہیں جب تک سواس ہیں تب تک ہم جیوت ہیں اور سواس نہیں ہیں تو ہم مرتے ہیں یہ سبھی لوگ جانتے بھی ہیں لیکن اس طرف ان کا دھیان جاتا نہیں ہے اگر جاتا بھی ہے تو اس کو وہ محتب نہیں دیتے بگ تو جن کا دھیان سواسوں پر جاتا ہے یہاں کہہ لوگ جو سواسوں پر دھیان دیتے ہیں نہ ہی وہ جیو میں دکھی ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ گریب رہتے ہیں ایشور ہمارے سواسوں میں بستے ہیں ایسے کبیر داس جی کہتے ہیں کہتا ہوں کہہ جات ہوں کہوں بجا کے ڈھول سواسہ خالی جات ہے تین لوگوں کا مول کبیر جی سواسوں کا عرش سمجھا رہے ہیں سواسوں کا مول سمجھا رہے ہیں کہتے ہیں میں جور جور سے ڈھول پیٹ پیٹ کر کہتا ہوں کہ ہر سواس جس میں بگوان کا سمرن نام جب بجے نہیں چل رہا ہے وہ سواس کھالی جا رہی ہے ویرتھ جا رہی ہے جو سواسیں ویرتھ جا رہی ہیں بے لوڈ کر نہیں آتی بھکتو سنت کبیر جی ہمیں سواسوں کا مول سمجھا رہے ہیں سواسوں میں چھپا ہوا جیونوں کا گہرہ رہ سے سمجھانے کا پریاس کر رہے ہیں کہتے ہیں میں جور جور سے ڈھول پیٹ پیٹ کر کہتا ہوں ہر سواس جس میں بھگوان کا سمبرن نام جب بجن نہیں چل رہا ہے وہ سواس کھالی جاتا ہے ویرت جا رہا ہے جو سواسیں ویرت جا رہی ہیں وہ لوڈ کر واپس نہیں آئیں گی ہے منوش ایشور بجن کے لئے تجھے ملہ ہے بجن کر اور پربو کے شرکملوں میں دھیان لگا اپنے سواسوں پر دھیان لگا سواسوں کے دورہ پربو کا سمبرن کر بگتو یہ جیون یہ دے یہ شریر یہ سواس ہمیں جس نے دیئے ہیں اس پربو نے یہ سب اس کے سمبرن کے لئے ہی ہمیں ملا ہے ہر سواس کے ساتھ پربو کے نام کا سمبرن کرو پربو کے نام کا چنتن کرو ہر سواس کوئی سواس کھالی نہ جائے کوئی سواس کھالی نہ جائے تینوں لوگوں کی سمبرہ دے کر بھی انتیم سمیہ میں پرانی ایک سواس نہیں پاسکتا سواس بہمولے ہیں ہر سواس کے ساتھ پربو کے نام کا سمبرن کرو جیسے کہا گیا ہے سانسوں کی مالا سے سمروں میں شیب کا نام میرے من کی میں جانوں اور شیب کے من کی رام سانسوں کی مالا سے سمروں میں شیب کا نام بختو سمرن ہی سار ہے آپ سمیہ نہیں رہے یہ جیون عشر بجن کے لئے ملا ہے اور بھگوان کا بجن سواسوں کے دوارہ ہوتا ہے اس کے لئے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سنت کبیر نے صاحب صاحب کہا ہے کہ تینوں لوگوں کا مول سخ آگرت گواہ رہے ہو اس لئے آپ دکھی رہتے ہو آپ کے اندر کی گریبی چلی جائے گی جب آپ اس شر کا اس پربو کا دھیان سواسوں کے دوارہ کرو گے کبیرہ سمرن سار ہے اور سکل جنجال آدھی انت مد سو دیا دوجہ دیکھا کال سواس سواس سمرن کرو ورد سواس نہ ہوئے نہ جانے سواس کا پھر آنا ہوئے نہ ہوئے کبیر کہتے ہیں کہ بھگوان کی یاد سواسوں سے ہو سکتی ہے اور کسی طرح سے نہیں بختو من سے وانی سے تو ہوتی ہی ہے پھر انتو سواسوں سے اس کی یاد کرو گے سارے دکھ کشٹ کٹ جائیں گے اور اندر کی گریبی بھی دور ہو جائے گی سمرن مارک سہج کا ست گرو دیا بتائے سواس سواس سمرن کروں ایک دن مل سی آئے کبیر جی کہتے ہیں کہ سواس سواس کے ساتھ اگر اس کا سمرن کرو گے تو ایک دن وش ملے گا سمرن مارک سہج کا ست گرو دیا بتائے سواس سواس سمرن کروں ایک دن مل سی آئے کبیر جی کہتے ہیں کہ سواث سواث کے ساتھ اس کا سمرن کرو گے تو ایک دن وشہ آ کر درشن دے گا سواث سواث کے ساتھ اس پربو کا سمرن کرو یہی کبیر جی نے سندیس دیا ہے سواثوں سے ہی ہماری اندریان اور ساری دے سیاہ دو نہیں ہے جو بھی ہم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو بھی ہم کہا رہے ہیں سکھ دکھ جو بھی ہے یہ سب سواثوں کے قارن ہے سواث سواثوں پر نرب کرتا ہے اس لئے سواسوں کا محطب سمجھو سواسوں کا سار سمجھو سواسوں کا رہش سے سمجھو بگتو اگر آپ نے سواسوں کا رہش سے جان لیا سواس کے دولہ سمرن کر لیا تو آپ کو جیون میں کبھی گریبی آ ہی نہیں سکتی آپ کو کوئی دکھ ستا ہی نہیں سکتا اور دیت یاگنے کے وقت آپ کو کوئی بھے نہیں لگے گا جو دودھ لینے آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے یا ہم دودھ نہیں آئیں گے آپ کو لینے سے بھگوان کے پارشت آئیں گے اور بڑے حرش کے ساتھ بیمان میں بٹھا کر آپ کو لے جائیں گے بگتو سواسوں کے دورہ پربو کا سمرن کرو سواس بہو ملے ہیں سواس جو کھو جاتا ہے جو ورس جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے جیسے رشیم انہی کہتے ہیں کہ سواس بھی کھالی نہ جائے اور پربو کا سمرن ہر سواس کے ساتھ کرو ہر سواس کے ساتھ اس پرم پیتا کا دھیان کرو اس کا سمرن کرو آپ کے جیون میں دکھ کبھی آئے گئے نہیں سکھ دکھ آپ کو سمحان لگنے لگیں گے سردی گرمی سکھ دکھ آپ کے لئے کوئی محتر نہیں رکھیں گے سواسوں کے دورہ نظر پربو کا سمرن کرتے رہیے مند سے جندن کرتے رہیے بگتو آج کے لئے بس اتنا ہی آشا ہے آج آئے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو لائک کریں اپنے گروپ میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائی ورش کریں رہ دے رہ دے